تین دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جس کو صدی کا سب سے بھائیہ ہوئے ریل حادثہ کہا جا رہا ہے اور آج بھی سرکار کی طرف سے صرف اور صرف دھیان بھٹکانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن کچھ بولنے سے پہلے کچھ آکڑے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں اور کیا کوششیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے بھارتی ریل روزانہ قریب دو کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو اپنے گنتبے تک پہنچاتی ہے مطلب آسٹریلیا کی پوری آبادی اس دیش کی ریل پٹریوں پر روز ہوتی ہے پر ایسے لوگوں کے سفر کی سرکشہ کی چنتہ کرنے کے بجائے آج سرکار کیا کر رہی ہیں کہانیاں گھر رہی ہیں سازش رچنے کی تھیوریاں بتا رہی ہیں ایک اندر جال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں دو سو اٹھاسی لوگ مطلب تین سو قریب لوگوں کی جان چلی گئی ہیں اور آج بھی اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے اور ریل سے کون سفر کرتا ہے ریل سے اس دیش کا عام آدمی سفر کرتا ہے تو جب کل ہم اور آپ یا آپ کے پریجن آپ کا پریوار آپ کے مطر اس دیش کے لوگ جب ریل گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ یاد رکھئے گا آپ یہ سفر اپنے رسک پر کر رہے ہیں کیونکہ سرکار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہاں نیتکتہ لے کر نیتک ذمہ داری کا واہن کرتے ہوئے سرکار کو اور ان کے منطری کو ستیفہ دینا چاہیے اور کہاں نئی نئی تھیوری ایک اندر جال رج دیا گیا ہے deliberate interference مطلب جان بوچ کر ہستک شیپ کیا گیا اس لیے train ڈی ریل ہو گئی اور اب سی بی آئی کو جانچ سوپی جائے گی لیکن اگر یہ دربھاگی پور نہیں ہوتا تو شاید ہاسپد ہوتا کہ جب ابھی راحت کا بچاؤ کا کار چلی رہا تھا تو ایک مال گاڑی بھی وہیں پر ڈی ریل ہو جاتی ہے تو یہ بھی سازش تھی یہ بھی نیرو جی کی گلتی تھی یہ بھی کانگریس کی سرکاروں کی گلتی تھی کہ ابھی راحت کار چل رہا ہے اور وہاں پر ایک ٹرین اور ڈی ریل ہو جاتی ہے جب آپ دہی کا جان نہیں ہے اس سرکار میں اب سی بی آئی کو جانچ سوپی گئی ہے اور سوال آج یہ ہے کہ کیا سی بی آئی اور این آئی اے جیسی ایجنسیز واقعی میں کچھ کر پائیں گی کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دو ہزار سولہ میں کانپور میں ایک بڑا ریل حادثہ ہوا تھا اس کو بھی آتنکی سازش بچایا گیا تھا این آئی اے کو کیس سوپا گیا ریل منترہ نے چٹھی لکھی ہوم مینسٹری کو این آئی اے کو کیس سوپا گیا کانپور کے ریل حادثے کی بات کر رہی ہوں ایک سو باون لوگوں کی موت ہوئی تھی دو ہزار سترہ میں کنیرو آندھر پردیش میں ریل ڈی ریلمنٹ ہوا بڑا حادثہ ہوا چالیس لوگوں کی موت ہوئی ترنت بجائے ذمہ داری تیہ کرنے کے جواب دہی تیہ کرنے کے جانچ این آئی اے کو ناشنل نسکری ایجنسی کو سوپ دی گئی سات سال ہو گئے حادثے کے سات سال بعد بھی چار شیف دائر نہیں ہوئی ہے مطلب قریب قریب دو سو لوگوں کی موت ریل وے ٹریک پر ڈی ریلمنٹ سے ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے یہ نہیں پتا ہے اپنے اوپر سے دھیان ہٹ جائے اپنے اوپر سے دھیان نکل جائے کوئی جواب دہی نہ ہو اس کے لیے نائے کو جانچ سوپ دو آج سی بی آئی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے موسیقی